آیتِ عابر ہے اور دشت زمانے سارے آیتِ عابر ہے اور دشت زمانے سارے ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہر سیاہرات میں سورج ہے حدیثیں بات یہ ہے کہ خدا اور رسول بننے کے بجائے بندہ بن اور بندہ یہ ہے کہ وہ ہر عیب اپنے میں ہی دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے ہی عیبوں کی اسلام میں لگا رہتا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آدمی ایک ہفتہ پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے وہ سب کو بے نمازی سمجھنے لگتا ہے ایک مہینے سال میں وہ روزہ رکھے گا سب کو بے روزہ سمجھنے لگے گا دو چار باتیں اس کو دین کی کتابیں پڑھ لے گا یاد آ جائیں یہ سب کو بے دین سمجھنے لگے گا سب کو جائل سمجھنے لگے گا سارے جائلیں ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا اب دین کا کیا پتہ کرنا ہے پہلے اپنے آپ کو پتہ کر پھر تجھے دین کا پتہ ہوگا جب تک تو اپنے عیب نہیں نکالے گا تو دین تو لوگوں پہ مسلط کرے گا اگر میں ایک کتاب پڑھئے دو کتابیں پڑھئے تین کتابیں پڑھئے تو کتابیں میں لوگوں پہ مسلط کروں گا ان کو پڑھ پڑھ کر سناؤں گا ان کو حکم لگاؤں گا میرا جائے اپنا کچھ بھی حال ہو ایسے نہیں ہوتا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم تو فارغ ہو کر سیدھا ممبر میں نہ کسی کامل فقیری کی صحبت اختیار کرتے ہیں جب وہ تجھے اجازت دے تب آ ونہا لوگوں میں فتنہ اور فساد ڈالے گا آج کیا ہوتا ہے کہ ہم دین پہ خود عمل نہیں کرتے مگر دین لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں بزرک فرماتے ہیں کہ دین کی تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی دین کی تبلیغ اپنے کردار سے ہو جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ فرمائی تھی پہلے کردار بنایا تھا نبوبت کے آنے سے پہلے ہی جو ظاہری نبوبت میں آپ معبوس کیے گئے تھے اس سے پہلے ہی آپ صادق اور امین ہو چکے تھے کیونکہ دین کی بنیادی دو بنیاد باتوں پر ایک صداقت اور ایک امان صداقت میں لوگوں کو سچا کرنے کی کوشش مز کر کہ لوگ سچے ہو جائیں کیونکہ تُس سے پرداشت نہیں ہوگا پھر لوگوں کی سچا ہی تُس سے پرداشت نہیں ہوگی پہلے تو اپنے آپ کو سچا کر کیونکہ میں سچ بات کہنے کی تو حمد کر سکتا ہوں لیکن سچ سننے کی حمد نہیں کرتا مشکل کام تو اگر تُس سچ کو اپنائے گا اپنے اندر سے سچ پیدا کرے گا تو پھر سننے کی طاقل آٹومیٹک تجھے آ جائے گی اور جب تُس لوگوں میں مسلط کرے گا پھر سچ کہنا چاہے گا سچ سننے نہیں چاہے گا اور اپنے اندر امانت پیدا کر امانت سے پیدا کرنے سے مراد حق حقوق ہیں اللہ کا حق کیا ہے اور بندے کا حق کیا ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حق تو بہت مختصر ہیں سارے پھیلے ہوئے تو بندے کے حقوق ہیں کیونکہ تُو رہے کس کے ساتھ رہے تُو بندوں کے ساتھ رہے رہے ہیں اس لیے بندوں کے حق زیادہ ہیں تجھ کو آ رہے ہیں اللہ نے اپنا حق مختصر کر دیا کہ تجھ پر صرف پانچ فرض ہی کر دیا خالی وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے ہیں ان پانچ فرضوں میں بھی تمہاری اپنی بھلائی ہے بس اللہ کے حقوق ہی ہیں باقی سب بندوں کے حقوق ہیں کیونکہ تُو بندوں کے ساتھ رہے ہیں اس لیے بندوں کے زیادہ حق ہیں جن کے زیادہ حق ہیں وہیں تُو امانتدار بھی ہو اور وہیں تُو سچا بھی ہو تب تو ہے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ریاکاری میں دو حال دیں ایک ہمارا وسوسہ اور ایک ہمارا یقین بسوسہ کسی کو بھی آتا ہے وہ آیا اور گیا یقین وہ ہی تو پختہ ہو جاتا ہے بسوسہ تو بہت آتے ہیں کوئی پختہ نہیں ہوتا آیا ہے بسوسہ کہ میں مسجد میں آیا ہوں میں پہلی سب میں کھڑا ہوں کو سواب زیادہ ہے ہمیں نہیں میری بات کوئی یہ وسوسہ آئے آیا اور ختم ہو گیا لیکن میں اس بات پر لوگوں پر ہوں کیونکہ یہ بات میں آئے دیر سے آئے پیچھے جگہ بھی لی اس کو میں اس سے بہتر ہوں میں آگے آگیا پہلے آتا ہوں میں اس سے اور تاکہ لوگ مجھے دیکھیں گے یہ سب سے پہلے مسجد میں آگے بیٹھتا ہے آگے کی سب میں ہی آگے بیٹھتا ہے یہ ہے پختہ یقین ہونا پھر ریا میں ملکلہ ہوتا ہے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرض اعلان کے ساتھ اور نوافل پشیدہ ہو کے ادا کیے جائے سوال ہے جیسے کہ ارمسان کی آمان آگے ہیں اب اس سے باتہ محفظ ہے کہ شیعتین قید کر دی رہے ہیں شیعتین قید کر دی رہے ہیں شیعتین قید کر دی رہے ہیں شیعتین قید کر دی جاتے ہیں لیکن تمہارا نفس قید ہو جاتا ہے کیا تمہیں تو شیطان کی ضرورت بھی نہیں ہے نا ہاں حقیقت میں اب جو لوگوں کا حال ہے انہیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے انہیں شیطان نہیں بیگا سکتا بلکہ اس کو تو اپنے ایمان کا فکر ہوگی ان کے ساتھ کہ یہ لوگ مجھے نہیں بیگا دے گئی کیونکہ ہمارا نفس کا غلبہ ہم پہ اتنا ہے کہ اتنا تو شیطان پہ بھی نہیں تھا شیطان نے ایک ہی سجدہ سے انکار کیا تھا نا بولو اس کے علاوہ کو انکار کیا انہیں اور وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اس کے توید اس کے آڑے آ رہی تھی نا کیونکہ وہ آشک تھا تو وہ آشک کے لیے تو کسی غیر کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے نا لیکن بس ایک یہ ہجاب تھا کہ حکم محبوب کا تھا اس پر اسی میں مارا گیا وہ کہ جب عشق کا امتحان دینے کا وقت آیا تو اس میں فیل ہو گیا بہت زیادہ عشق کی وجہ سے جو ہے نا لال جو تھا وہ لانتی ہو گیا لانتی ہو گیا زیادہ عشق کی وجہ سے ہاں وہ بسکلی آشک تھا بس یہ ہجاب رہ گیا کہ محبوب کا حکم ہی سب سے اول ہوتا ہے تو ہم پر جتنا غلبہ ہمارے نفس کا ہے اتنا شیطان کا نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نفس اور غلبہ جب ہوتا ہے جب بندے کی روح مقد ہو جاتی ہے روح نفس کی قیدی ہو جاتی ہے تو عمر جو ہے وہ خلق میں دب جاتا ہے وہ شدہ ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے اور خلق حاوی ہو جاتی ہے اور خلق جب حاوی ہوتی ہے تو اس پر تصرف نفس کا ہے تو برائی غلبہ کر جاتی ہے اور برائی غلبہ کرتی ہے یہاں تک کہ تو اللہ کے حکم سے بے اعلانیاں انکار کرنے لگتا ہے اور کبھی اعلانیاں انکار کرنے لگتا ہے محلوی پانچ ٹیم کہتا ہے حیض صلاحیل پلا کیا مقصد ہے اس کا آؤ کامیابی کی طرف آؤ بھلائی کی طرف نہیں جاتے نا تو سننے کے بعد نہ جانا یہ غیر اعلانیاں انکار ہے اور کوئی کہہ رہا ہے چل نماز پڑھنے تو میرے ساتھ چل تم کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو جاں میں آ رہا ہوں اور پھر آپ نہیں گئے تو یہ اعلانیاں انکار ہو گیا اب بتاؤ اس میں شیطان کہاں سے آ گیا بیچارہ تو اب رمضان کے اندر روضہ رکھ کے سب سے زیادہ جھگڑے کرتے ہیں ہے نا یہ بھی ہوتا ایکسا کہ تو روضہ رکھنا ہوئے گا ہاں وہ ہی مقصد یہ ہے کہ اس کا چڑھ چڑھائے پرنگی کیا بجائے گے بھوک پیاس میں ہیں جس وقت تو روضہ رکھنے کے بعد زیادہ رڑائی زیادہ جھگڑے گھر والوں کا زیادہ ناک میں نم کرتے ہیں بیو بچے بچارے سہمیں سہمیں رہتے ہیں ہر وقت کیا بھا روضے سے ہے نا یہ بات تو تو جو تمہارا عمل لوگوں پر خوف تاریخ کر دے وہ کیا ہے کیونکہ وہ اللہ اس کا رسول کے حکم کو مطابق نہیں ہے پھر یہ تو اپنے نفس کے اتمنان کے لئے کر رہا ہے سارا کام اور یہ ہی دیکھ رہا ہے کہ بھئی لوگ یہ دیکھیں کہ روزہ رکھنا ہوں گھر والے دیکھیں ہاں روزہ سے ہی ہے اور اس کو نہ چھڑو کہ روزہ سے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے تو فاقہ کر رہا ہے دیکھو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے قرآن نے بیان کی ہے نے نتیجہ نماز کا ایک نتیجہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے تو کائے سے روکتی ہے بہائی سے برائی سے روکتی ہے نا بتاؤ کس نے نماز پڑھنے والے ربے نہیں رکے تو اس کا مطلب کیا ہوا نماز کا نتیجہ نہیں نکلا اور نتیجہ اس کا نکلنا مسلم تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہیں پڑھی آج تک جس کا نتیجہ بھی نہیں نکلا قرآن روزہ کا نتیجہ بیان کر رہا ہے کہتا ہے کہ اور یہ گنتی کے جو روزیں ہیں اس لیے ہیں تاکہ تم متقری ہو جاؤ اہلِ تقوی سے ہو جاؤ اب بتاؤ تم کتنے متقی ہوئے اس کے بعد روزہ کے بعد ہے روزہ رکھنے میں بلکہ اور تم خوکار ہو جاتے ہو متقی ہونے کے بجائے کہ وہاں شام کو جگڑے ہوتے ہیں ان کی افعیار درج نہیں ہوتی کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد بیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے ابھی انہوں نے روزے نے تن کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کو ڈنے مار کے جو ہے گرا دیا تو ان کی افعیار دل نہیں ہوتی تو یہ روزہ کھولتے ہیں تو پھر ایک دوسرے بھی جا کے گلے سے بنتے ہیں اب بھی ٹی شیئے ہو شایئی اب بولو تم کتنا بیادہ شدت سے جو ہے اب روزہ علمین اس لیے خواہد ہے کہ تم ٹڑو مرو اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے یعنی کہ متقی جو ہوتا ہے اہلِ تقوی جو ہوتا ہے وہ تو انتہائی نرم ہوتا ہے صاحبِ برداشت اللہ سے ٹرنے والا ہوتا ہے تو اب ہم پہ جب روزہ کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوا ایکشن ہی نہیں ہے تو ریکشن کہاں سے ہوگا ریکشن کہاں سے ہوگا کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے لکھنا نہ لکھنا دونوں ایک جیسے ہیں بلکہ رکھ کر اور زیادہ گناہکار ہو رہا ہے جو نہیں رکھنے تھا اس نے ایک گناہ کیا رہا ہے کہ اس نے نہیں رکھا اس میں ساٹھ روزہ ہو گئے ایک روزہ وہ اس کا جذیعہ ادا کر دے کچھ بھی کرے یا روزہ رکھے بعد میں لیکن جس نے رکھا وہ دو گمراہیوں میں پھلائے ایک تو یہ کہ اس نے روزہ کا حق ادا نہیں کیا جوسرا وہ اس بات پر منصر ہے کہ میں روزدار ہوں تقبر بھی کر رہا ہے ساتھ میں وہ گمراہ بھی ہو رہا ہے اور اس سے وہ کبھی تائب ہونے والا نہیں جو روزہ رکھتا ہے وہ تائب ہو گئے گا نہیں رکھتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ توبہ کر لے گا وہ کہے گا یا میں نے غلط کر رہا میں نے روزہ نہیں رکھا مجھو رکھنے چاہیے تو وہ معافی مانگے گا توبہ کرے گا اللہ معاف کرنے والا ہے یہ بندر اللہ کا معاملہ ہے لیکن جس نے رکھنے کے بعد ایسا کرتا ہوتا ہے وہ اس سے کبھی باز نہیں آتا ہے اس لیے کہ وہ تو اس کو اچھا سمجھتا ہے وہ نیکی سمجھتا ہے جبکہ وہ اس کا روزہ نیکی نہیں ہے جو چیز تمہاری وجہ سے لوگوں کو پریشانی بھی مقتلا کر دے وہ عبادت کب ہے تو بات یہ ہی ہے ہم سمجھتے ہیں نا شیطان قید ہو گیا شیطان تو قید ہو جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے اس کا حکم کو مطابق قید ہو جاتے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ تیرے نفس کو قید کر لوں گا روزے میں تمہاری آزمائش کیسے لیتا تم چلو کہتے ہیں آج دو دشمن ہیں آپ تو ایک ہی رہ گیا ایک تو بند ہے اب آزمائش ہے یہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ اب آزمائش ہے تیری یہ مہینہ کیوں کہ کیوں آزمائش ہے کہ تیرے دشمن کو تو قید کیا تیرے رب نے لیکن اب تجھے بیکارنے والا کون ہے اب تو اس کا مطلب ہے جو تجھے بیکار ہے براہیوں مقتلا کرنا وہ تیرا اپنا نفس اور شیطان نہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی تو اپنے نفس کی وجہ سے ہی گمراہ تھا شیطان کی وجہ سے نہیں تھا شیطان مجھے تمہیں کیوں گمراہ کرنے لگا ہم نے کیا ایسا کرنا ہے جو شیطان پر گمراہ کرے گا شیطان تو ان کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جو سراد مستقیم پر آتے ہیں وہ تو اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے سراد مستقیم ہی نہیں دیکھا وہ ان سے کیوں شیطان کرنے لگا بھئی ہر کی ایک حدود ہے نا وہ کہتا ہے تم اس راستے پر نہیں آؤ یہ میری حد ہے یہاں آگا تو میرا تمہارا جگڑا تو تم تو اس کے راستے پر نہیں جا رہے ہو تو تم سے جگڑا کیوں کرے گا وہ تو پھر شیطان بند ہوا یا نہیں ہوا ایک جسارا ماملہ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے بہت ساری پیدوں میں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے تذبیر پڑھنا نماز پڑھنا روضہ لگنا سب حکم سے حکم پورا ہو رہا ہے لیکن جس طرح کا حکم ہے کہ اس طرح کا پورا ہو رہا ہے یا بس پھر ہم کاغذ کا روائی کر رہے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں ایک قائن ہے کہ اور بڑی خرابیوں نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں یہ نماز پڑھنے والوں کو کہا ہے یا بغیر نماز پڑھنے والوں مسلین کا لفظ استعمال کیا ہے کیوں کہ یہ وہ پڑھنے والے ہیں جن کی اصلاح نہیں ہیں جو نماز کو صرف کر سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں روزہ گویہ تمہیں اسحار کی طرف بلاتا ہے یہ ایک بہترین مراقبہ ہے اور تمہارے اندر یقین پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے یہ تمہیں یقین کی مشک کرائی گئی ہے یہ ایک مہینہ نہیں ہے خالی یہ ایک مہینے کی مشک ہے تربیتی تاکہ تم گیارہ مہینے پریپٹیس کرو اس کی اور یہ مشک کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو حلال چیزوں سے رکھ جاتے ہیں تو جس طریقے سے تم روزہ میں حلال چیزوں سے رکھتے ہو اس طریقے سے بغیر روزہ کے حرام چیزوں سے رکھو اب ہر آم چیز ہر آدمی کے مراتب کے مطابق ہے اب کوئی اگر افسر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے کام نہیں کرتا ان سے پیسے کا سوال کرتا ہے رشوت لیتا ہے تو وہ کیا ہے حرام ہے نا تو وہ کیوں نہیں رکھ رہا رمضان میں رشوت بہت سے رکھ جاتے ہیں بے چلو کر مسلمان روزہ رکھ لیں کبھی آج تو روزہ ہے رشوت نہیں لے سکتے تو لوگ پورے سال کا کام اپنے ایک مہینے میں کرا رہے ہیں انتظار کریں روزوں کا کچھ لوگے روزے آ رہے ہیں ان سے کام لے رہے ہیں جب کیونکہ جب تو یہ مسلمان ہوں گے نا رشت پندیر لیں گے حلال سے ٹپکے میں ہیں تو پھر حرام کیوں لیں گے وہ مہینہ چھوٹی کر لیں گے ہاں اب اس میں زالت چاہیے ہوتا ہے کس لئے کہ عید کا خرچہ نکالنا اب بھائی تو نہیں کیا روزے رکھیں اور تیرے کمائی کے جو روزے رکھ رہا ہے وہ کیسے رکھیں گے اب تو اس میں خیلات بھی کر رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے کہ یہ سب قبول ہے لیکن اپنے تہیں وہ کر رہا ہے موسیٰ اچھا مدرسوں میں بھی دے رہا ہے مسجد میں بھی دے رہا ہے یتیم غریبوں کو ج Leger کیونکہ ہاتھا نہیں ایک ہاتھ میکرام رہا ہے کہ انہیں اس سے مطلب نہیں کسی کائٹ تو بھری رہا انہوں نے نے crackersلال کے کھلا رہا ہے گھڑ رہا ہے لیکنہ غریب آدمیوں کو چلو ان کو ایک بہانہ مل گیا لیکن وہ مدرسوں کو بھی دے رہا ہے اللہ مززٹوں کو بھی دے رہا ہے کیا اس کا رقم لگنا وہاں جائز ہے کیا اس کی زکاة زیادہ ہو سکتی ہے اس کی رقم سے اگر اس سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو سب کچھ صحیح کر رہا ہے جائز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے پھر تو اس کا رشفت دینا بھی جائز ہے زیادہ پیسہ تمہیں مدرسے میں بھی تو دے رہا ہے اب تنخواہ اس کی ہے پچاس ہزار لیکن رشفت اس کے پاس آتی ہے پانچ لاکھ تو وہ پانچ لاکھ کی زکاة آتا کرے پچاس ہزار پہ کرے تو وہ تو پانچ لاکھ پہ کرے گا اب جب وہ پانچ لاکھ پہ زکاة آتا کرے گا تو کیا وہ مزید مدرسے وہ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی اب وہ تعلیبین اس کا لوٹی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے اگر اس پیسے پہ لگتی ہے اور وہ پیسہ کھاتے ہیں تو پھر جب مولوی بنیں گے تعلیبین ان کا کیا حال ہوگا یہ بلکل ایسی مثال ہو گئی جیسے فراؤن کی خدای کی جب فراؤن خدا بنا اس نے خدای کا دعویٰ کیا تو شیطان آگیا اس کے پاس اس نے کہنے لگا تو مجھے اپنا وزیر بنالے اس نے بلکھا کیوں کہلیں کہ بھئی تو خدا ہے تو تجھے ایک نبی کی ضرورت تو ہے نا اس نے کہا ہاں ہے تو تو اس نے کہا بھئی تو مجھے اپنا نبی بنا لے تو اس نے کہا بھئی اگر میں تجھے اپنا نبی یا رسول بنا لوں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا اس نے کہا اچھا اس کے باغ میں ایک انار کا پیڑ لگا تو انہیں انار توڑا اور فراؤن کو لاکے دیا کہ یہ لے فراؤن نے کہا کیا کروں کہلیں کہ اس کو دوبارہ لگا دیں تو اس نے کہا یہ تو نہیں لگ سکتا ابھی تو اس نے کہا تو خدا کیسا ہے جب تو ایک انار نہیں لگا سکتا در ایک سر ٹوٹا ہوا تو پھر تو خدا کیسے ہوا اب فراؤن کی بھی سمجھ بات آگئی اس نے کہا تو تو لگا سکتا ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا لگا پھر انہیں گیا لگا دیا انہیں دوبارہ جب انہیں لگا دیا تو اس نے کہا بعد تو میرا رسول پکا ہو گیا اب تو صحیح اب ہوا کیا کہ مصر میں ہو گیا کہت مصر والے آئے فراؤن کے پاس کہنے لے کہ اتنا کہت ہو رہا ہے تو خدا مند بناوا ہے بارش تو کرا اس نے کہا بھئی دیکھو یہ کام میرا نہیں ہے یہ میرا نبی کا ہے انہیں بولا وہ کام میلے گا تو شیطان کے بیچ میں آگیا انہیں کہا یہ ہے اس سے بات کرو انہوں نے پھر شیطان کی ملت ملتے تللے کی ہے کہ بارش ہو جائے تو شیطان نے کہا ہاں خدا مند کیا کہتا ہے تو انہیں کہا بارش کراؤ انہیں کہا ٹھیک آج بارش ہوگی رات ہو جب خدا مند نے قبول کر لی ہے بات آج بارش ہوگی اب وہ سالے مصر والے چلے گئے اب وہ جو تھا فراون شیطان فراون نے اس سے کہا شیطان سے کہ اب وہ خبیص رات کو بارش کیسے ہوگی تو اس نے کہا تو خدا ہے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے تو جا بارش ہو جائے گی بس یہ میرا کام ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس نے اپنے تمام سریعات کو اکھٹا کیا حکم دے کہ انہیں سب اوپر جاؤ اور اوپر سے موت ہو اب وہ ایسی کر رہا انہوں نے بھئی سب نے موتہ رات کو بارش ہوئی اب لیکن بارش تو ہوئی لیکن بہت تافون صبح کو ایک پورا مصر والے اپنے ناک پکڑے پکڑے پھر رہے کہ یہ کیا ہو گیا سارے کھٹے ہوئے مہا پر آن کے محل پر انہوں نے کہا فراون سے کہ اب یہ تو بتاوائی تو نے بارش کونسی کرائی ہے اور فراون خود ناک پکڑے کھڑا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا انہیں بلائے شیطان کو کہنے گے تو نے کونسی بارش کرا دی اس نے کہا بھائی بارش تو ہو گئی نا اس نے کہا بارش تو ہوئی ہے لیکن یہ کیسی بارش ہوئی ہے کتنی تعفون وہ کہنے کہ جہاں تجھ جیسا خدا ہوگا اور مجھ جیسا رسول تو وہاں بارانہ رحمت بھی ایسی ہوگی تو بات یہ کہ جیسی کمائی ہوگی پھر ویسا ہی گوشت اور خون بنتا ہے اور پھر عبادت اور ریاضت اور سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے آئی نا سمجھ بات جب ایسے پیسے کھا کھا کے ہم دین کی پڑھا ہی کریں گے اور جب وہ مول بھی بنیں گے تو وہ پھر فساد کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے رکھا ہی اندر فساد تھا کبھی ہدایت نہیں آئی گی تو بات یہی ہے کہ ہمیں بیسک اپنی چیزوں پر نظر کرنے ہیں سالہ قصور شیطان کے ذمہیں ہمیں ڈار کے جاننی چھلا نہیں ہے وہی حرام قلاء کے پر چن سے ہم کہتے ہیں یہ اچھے بھی بنیں گے ہاں وہ کیسے ہوتے ہیں نب کیسے ہو سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ میں زندگی فراون جیسی گزارنے چاہوں اور میں چاہوں آخرت میری موسیٰ جیسی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بس تو ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں اور یہ بات یہی ہے ہم اجتماعی طور پر اس بات کو نہیں صدار سکتے کیونکہ جب اللہ اور اس کی رسول کی بات پر عمل نہیں کر رہے تو ہماری بات میں کیا عمل کریں گے تو ہمیں تو یہی کرنا پڑے گا کہ انفرادی طور پر یعنی کہ ایک ایک آدمی اپنا اپنا محاظبہ کرے مشکل ضرور ہوگی یہ بات ضرور ہے کہ جب حق کے راستے پر آدمی چلتا ہے تو اس کو مشکلیں ضرور ہوتی یہ پریشانی میں ضرور آتا ہے مگر اس میں مر جائے تو شہید اور نکل جائے تو غازی پھر عاشق بھی بنتا ہے ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا فخری جب مسجد نبوی میں ازانے ہوتی فخری جب مسجد نبوی میں ازانے ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جوں کا